بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربزدنی علماء ڈیر ایسپیرنٹس آج کا ہمارا جو یہ سیشن ہے یہ آپ بھلے کسی بھی ٹیسٹ میں اگزیم میں جانے والے ہیں بھلے وہ آپ کی سٹڈی کے ریلیمنٹ ہے وہ اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے سی ایس ایس کے اگزیم ہے ایسپی ایسی کے جنرل ریکروٹمنٹ کے اگزیم ہے یہ اینٹیس کا ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی سیول سروس کا آپ کا ٹیسٹ ہے آپ اس کے لیے ابھی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آرہا یا آپ اس چیز میں کنفیوز ہیں کہ میں اس کو کوالیفائی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اور سب سے جو کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں خود ہی ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دے کے یقین کر لیتے ہیں اور ہم اپنے ذات سے باہر جا کے اس کی ریسرچ بھی نہیں کرتے کسی سے کوششن بھی نہیں کرتے اور اس چیز کی حقیقت کو پرختے بھی نہیں ہیں اور ہماری یہ جو میس پرسیپشن ہے اس کی بیس پہ ہم غلطی پہ غلطی کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اپنی انرجی بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کھوستے بھی رہتے ہیں اس نظام کو بھی گندہ کہتے رہتے ہیں تو کئی ساری ایسی چیزیں پھر جنم لیتی ہیں جس سے الٹی میٹلی ناکامی آپ کی پکی ہو جاتی ہے اور آپ اس جو آپ اپنے ارد گرد ایک حصار بنا لیتے ہیں اس سے نکل ہی نہیں پاتے تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ کلیر ہونا ضروری ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے پوز اینڈ کونز کیا ہیں اس کے میرٹ پہ آنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا اور کس طریقے سے آپ اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں میرٹ ٹو کریسی ہے یا نہیں ہے کتنی ایک کرپشن ہے کتنے ایک اس میں سفارشی لوگ ہوتے ہیں تو یہ جب تک آپ کی چیزیں آپ کے مائنڈ میں کلیر نہیں ہوں گی آپ اپنے جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹ نہیں کر سکتے آپ جو صحیح ڈائریکشن ہے جس پہ چل کے آپ اپنی کامیابی کو یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ناممکن رہے گی تو آج کا جو پورا سیشن ہے میں نے اسی لیے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر ایک ایسپیرنٹ بھلے وہ ہماری اکیڈمی کا سٹوڈنٹ ہے بھلے وہ نہیں ہے اور آپ کے لیے ایکویلی گائیڈنس یہ دے گا کہ آپ کو کون سی چیزیں ہیں جو نکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کون سے آپ کے ایکشنز ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے سکریچ لیس مائنڈ بنا لیں کلیئر کر لیں کلیئر کرسٹل کر لیں اپنی سوچ کو کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ کا ٹیسٹ یا ایکزیم اس کو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں ہاں آپ واقعی کلیئر کرنا چاہتے ہیں اسی لیے تو آپ اس کی سرچ میں تو آپ کر سکتے ہیں کر کس طرح سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنی پورے ایٹیچیوڈ کو اپنی پرسنیلٹی کو اپنی ایٹیچیوڈ کو پالش کرنا ہوگا آپ کو محنت درکار ہوگی آپ کو صرف اور صرف بیٹھ کے پلان کرنے سے یا دوسروں کو کوسنے سے یا نظام کو کوسنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو یہ بات آپ کو کلیئر سوچ میں رکھنا ہوگی کہ جس چیز کے لیے آپ آج نکل رہے ہیں اس کے لیے جو ریکوائیڈ ایکوپمنٹ ہے جو آپ کے پاس ٹولز ہیں جو آپ کے پاس ویپن ہونی چاہیے وہ آپ فولی ایکوپٹ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑے گا اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنا پڑے گی اور صحیح ڈائریکشن سیٹ کرنا پڑے گی تب ہی آپ اس گول پہ اچیوڈ کر سکتے ہیں اگر میں چھوٹی سی آپ کو اسی کے ساتھ ایگزیمپل دوں تو کئی سارے مطلب اس نے کنفیوز ہو جاتا میں اپنی اگر آپ کو ایگزیمپل دوں تو مینی ٹائمز مینی ٹائمز ایف پی ایس سی کے ایگزیم سے میں نے فائنل کال لیٹر لیے اور ویڈ آؤٹ کسی ریفرنس کے اور ایٹا ٹائم مطلب ایک ایک وقت میں مینی پوسٹ کے لیے کال لیٹر فائنل کال لیٹر آپ کے ہاتھ میں ہوں تو یہ کیا بولتا ہے کہ آپ میں قابلیت ہونی چاہیے اور ساری صلاحیتیں ہم لے کے قبر میں چلے جائیں اس سے بہتر ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تو اسی کے لیے ہی میں نے یہ فورم بنایا اور کئی سارے ایسے سوالات ہیں جن کے اینڈ پہ میں جا کے جواب دوں گا پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں اچھا یہ کامن کازز کیا ہیں آج کل جو نارمل ٹرینڈ میں بھی دیکھتا ہوں فیس بک پہ ورٹس ایپ پہ کہیں پہ بھی جائیں تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جو نارملی جو سٹوڈنٹس اگر ریشو نکالی جائے تو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ لوگ فیل ہونے والے ہوتے ہیں نوٹس ٹائپ بک کو لے لیں اور اس کو ایک ہفتے میں پڑھنا ہے یاد تو نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپ ایکسپیرینس بھی ہوگا آپ اگر کسی بک کو ٹائپ کو پڑھ چکے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا جس ٹاپک پہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہوتا ہے آپ کی جو گرپ ہوتی ہے اس کے ایم سی کیوز کو آپ دیکھتے جاتے ہیں اور ٹک کرتے جاتے ہیں کہ یہ اس کا جواب ہے لیکن اگر ایک نیا ٹاپک ہو اور ایم سی کیوز آپ اس کے یاد کرنے بیٹھ جائیں تو کبھی ہوا ہے نہیں ہوتا ہوگا بھی نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں ایک بک ریکمینڈ کریں دوسری بک ریکمینڈ کریں بک والوں نے بھی کیا کی ہوا ایم سی کیوز بس ڈالتے جاتے ہیں اور بک سی کرتے جاتے ہیں جب کہ اس سے سکس ریشو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 5 to 10 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو اپنی تیاری کا میٹیریل ہر دوسرا کہہ رہا ہوتا کہ مجھے میٹیریل شیئر کریں مجھے میٹیریل شیئر کریں میٹیریل کا نہیں پتا کہ میٹیریل چاہیے کیا تو ایسے میٹیریل سے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایگزیم ایف پی ایسی کا یا پی پی ایسی کوئی بھی ایگزیم آپ کا جب آپ کے قریب قریب آرہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس میٹیریل بہت زبزدست کی سمکہ اور بہت سارا ہوتا ہے لیکن گرپ کسی ایک پہ بھی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے ہم سارا ٹائم ایسے نوٹس ایسی چیزیں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں جس سے ہمیں تسلی ہو سکے کہ یہ مجھے پاڑ کے کچھ تسلی ہوئی تسلی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایم سی پیٹرن پہ چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی ٹوپک ہے لیند تھی اتنے زیادہ ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ لکھے ہوئے نہیں پھر کیا ہوتا ہے ایک دو پیج پڑھتے ہیں تو تسلی نہیں ہوتی کہ مجھے اس سے کچھ گین نہیں ہو رہا پھر کہتے ہیں دوسرے کو کہتے ہیں مجھے میٹیریل شیئر کریں وہ میٹیریل دیویے اب اس چیز کی مجھے سمجھ آگئی ہے تو بات کیا ہے شروع سے آپ کنسپٹ بلڈ کریں کنسپٹ کسی بھی پیٹرن بک پک نہیں ملیں گے نہ بلڈ ہوں گے تو شارٹ کٹ جو ایک ویک میں ایک منتھ میں آپ پوری تیاری کے چکر میں اس میں بھی نہ پڑھیں رہتی ہے اس کے علاوہ میٹریل کولیکشن میں لگے رہنا اور اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ ویک جو کنسپٹ ہیں آپ کنسپٹ بلڈنگ پہ بات نہیں کرتے اور صرف ایم سی کی بک جو ہیں اور یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہیں تو ان مسٹیک کو آپ آوائیڈ کر کے آگے ہم چلتے جائیں گے اور باتیں میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ آپ دیریکشن اپنی کس طریقے سے سکس کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ جنرل کازز تھی اب ہم سپیسیفک کازز جائیں جو ہر ایک پہ جو نارملی جس میں ہر ایک سٹوڈنٹ پروڈکٹو سٹڈی سے مرادی ہے کہ آپ ایک گھنٹہ لگاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں پتہ ہونا چاہیے میٹریل آپ کی ایک سٹیکٹ کر کے آپ ہمیشہ اپنی پرسنیلٹی میں اس کو ابزورب کر لیں مطلب آپ اس سے جو گین کرتے ہیں اس کا کلیر کنسپٹ ہونا چاہیے پروڈکٹو چیز آپ کے پاس آنی چاہیے اچھا اب آپ دس پیج کا ایک ٹاپک پڑھتے ہیں تو جب اگزائم کریب آئے تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں ساری چیزیں اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے تو اس کے لئے آپ چیز پڑھتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں ہائی لائٹ کر لیں کنسپٹ چیز سکھی یا پھر اس سے ایک الگ بات ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ جو ٹاپک پڑھیں اس سے کچھ نہ کچھ پروڈیوس ہونا جائیے اس سے کچھ نہ کچھ آپ لن کریں اس سے کچھ نہ کچھ آپ کے کنسپٹ میں بہتری آئے آپ کی پرسنیلٹی میں نالج آئے تو یہ چیز آپ کو پروڈکٹیو بناتی ہے اس کے بعد دوسرا کیا ہے تو اس کو آپ ٹیکس کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں پکچھ سکتے اگر ایکسپلین کروں تو کوئی بھوک لیں پڑھنا اچھی بات ہے سٹیڈی جو ہے نصیم اجازی کے نوول میں آپ کوئی نالج ضرور ملے گا کوئی تاریخ کی بات ایسی ملے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ جس اگزیم میں آپ جا رہے ہیں وہ ماتھمیٹکس بیسٹ پہ ہے یا اس میں سے کوئی جنرل نالج کی بات آتی تو آپ کا ایک آدھا ایم سی کیو فٹ ہو تو یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ بہت اچھی بات ہے کرنی چاہیے عبادت کرنی چاہیے لیکن آپ دو دن رہتے ہیں اگزیم میں آپ دھڑا دھر تلاوت پہ لگ جائیں عبادت کرنے پہ لگ جائیں کہ اللہ پاک آپ کامیابی دے تھے ٹھیک ہے اس میں برکتیں ہیں سواب آپ ضرور ملے گا جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو تسلی بھی ہوگی اگر آپ ذہن ادھر مانتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صحیح جو آپ کا راستہ ہے جو آپ تارگیٹ گول ہے اس میں آپ بور ہو رہے ہیں تو دوسری سائیڈ سے آپ اپنے مائنڈ کو تسلی دینے کے لیے کسی نہ اچھی ایکٹیویٹی میں آپ کو involve کرتے ہیں کہ مجھے اس سے تسلی مل رہی ہے آپ کو جو مل رہی ہے آپ جو تیاری کرنے چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں رہی تو اس سے آپ کو دائیوار کر دوسری طرف تسلی دینے کی کوشی کرتے تو یہ time spending کے لیے تو ٹھیک ہے مطلب آپ عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس target کو لے کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ extract نہیں کر پائیں گے تو misdirection جو ہے وہ آپ کو دوسری سائیڈ سے لے جاتی ہے تو جس type کا آپ کا exam آپ کو اس کے contents کا پتا ہونا چاہیے اس کی proper direction set کر اس کو target کر تیاری کریں تو ہی بات بنے گی آپ کا knowledge build ہوگا اچھے اس کے بعد آتا ہے student who cannot make good study notes تو وہ کچھ x حاصل نہیں کرتا تو جو بھی topic پڑھیں تو اس کے notes بنائیں یہ shape جو ہے میں نے اس لیے picture add کی ہے کہ آپ topic کو پڑھتے ہیں تو اس کے main جتنی بھی categorization ہیں ان کو add کر سکتے ہیں تو آپ topic wise notes بنائی کریں جس topic کو پڑھیں جس کو سمجھیں اس کے notes بنا لیں اس کے کے پاس جس topic پہ grip ہے آپ اس کی angle سے سوچ رہوں گے لیکن examiner جو ہوتا ہے اس question میں کچھ اور پوچھ رہا ہوتا ہے تو جو question کی statement ہے اس کو غور کریں جو question میں requirement ہے اس کا جواب دیں اپنے knowledge کی base پہ اپنا جواب fit کرنے کی کوشش نہ کریں جس طرح سے کہتے نا اپیگ ان سکوئر hole اس طرح سے ہے idiom جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گول سراخ ہے تو اس میں ایک ایسا کیل ٹھوکنے کی کوشش نہ کریں جس کے کنارے ہوں گول والے سراخ میں کنارے والی چیز fit نہیں ہوگی تو آپ کی جو چیز جیسے ہوتی ہے اس طرح کی fit کریں مطلب جو آپ کا سوال پوچھا جائے جواب بھی اس کا ہی دیں interview کی اگر ایک سوال کیا جاتا ہے آپ کے پاس many answers ہوتے ہیں آپ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن جو question کرنے والا ہوتا ہے اس کا مقصد ایک ہی جواب ہوتا ہے جو کہ to the point most relevant ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ exactly 100% بلکہ most relevant جو پوچھتا ہے جواب اس angle سے ہی دیا جانا چاہیے جو objective type test ہوتے ہیں اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہوتی آپ کے پاس چار ہیں پانچ option ہے تو ان میں سے ایک option ٹھیک ہوتا ہے باقی آپ کو آپ اپنی conception سے اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پانچ نمبر پہ ہے student may not be aware of the exam taking strategies یہ میں نے ایک پہلے میرے tutorial گزرہ تھا جس میں کسی بھی MCQ pattern پہ پیپر ہوتا ہے اس کے tackle ایک MCQ attempt کرنا چاہتے ہیں MCQ کو پڑھتے نہیں اور جواب اس کا پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے دوسرے نمبر پہ مارکر open کیا ہوا ہے اور جب ایک MCQ کا جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کو fill کرتے ہیں تو دوبارہ اس کی cap ڈال دینا اور دوبارہ جب اس کا answer لکھنا ہے تو کسی دوسرے question کا پھر اس کی cap اتار نہ ہو رہی ہے آپ کے پاس پانچ روپے کی مارکر اس کو بچانے کے لیے آپ سینکڑوں ہزاروں کا time ہے اس کو ویسٹ کر رہے ہیں تو مارکر کی cap اتار کے سائیڈ پہ ایک ہاتھ ایک سریز غلط کی تھی سارے paper کی سریز غلط ہو گئی ہر question کو attempt کرتے ہوئے گھور سے آنکھیں کھول کے اپنے question آپ نے پڑھا ہے اس کے دائرہ اس کو جا کے fill کریں اس کے علاوہ میں نے یہ درمیان میں بتایا تھا کہ question paper کو attempt کر رہے ہوتے ہیں fill کر لیتے جب ایک دفعہ آپ skipping کر لیتے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کے دو گھنٹے کا paper ہے تو پہلے گھنٹے میں at least 62-70 question attempt ہو جائنے چاہیے اگر negative marking نہیں ہے تو اس میں جو تکے کیسے لگانے ہوتے یہ بھی میں بتایا تھا کہ آپ 8 سے رہے جو آتا ہے وہ ہی کریں تو یہ exam taking strategies میں نے پہلے بھی detail میں بتائی تھی exam taking strategies پہ آپ عمل کریں اس کے لبہ student may have a problem of time management for study تو آپ job کرنے والے ہیں یا family والے ہیں تو آپ سب کو نبھانا ہے تو ultimately top پہ کیا ہے آپ study کے لئے اپنے time کب نکال ہے اور to the point study material آپ کے پاس ہونا چاہیے book ہونی چاہیے آپ کے پاس forum ہونا چاہیے academy ہونا چاہیے teacher ہونا چاہیے friend ہونا چاہیے جسے discussion کر سکیں یا آپ خود سے کسی ایسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں ضروری نہیں ان کے پاس time نہیں ہوتا پھر to the point material ڈھونڈ کے notes بنانا یہ کرنا وہ کرنا یہ ساری چیزیں تھوڑی سی boring ہوتی اگر آپ afford کر سکتے ہیں اچھی academy میں آپ جانا چاہیے to the point تیاری اسی طریقے سے ہوتی آپ concept ایک دفعہ بلڈ ہو جائیں تو طرف جا سکتے ہیں تو یہ تھی سکسیس کی سٹوری اگر میں مزید آپ کو ایک سکسیس کے بارے میں بتاؤں how to be successful in life کوئی بھی goal ہے تو سب سے پہلے اپنی goal کو دیکھیں آپ اگر exam میں جانا چاہتے ہیں تو exam کو goal set کریں پھر اس میں دیکھیں کہ جو detect کرتے ہیں ان کو لکھ لیں اور ہر ایک kill کرنے کے لئے آپ کو مزید creative سوچ نہ پڑے گا اس کے لوا create a positive mental picture کبھی اس طرح کی activity میں اپنے آپ involve اتنا گئی بات نہیں ہوتی اگر hundred میں سے ایک دو case کبھی ہو بھی جائیں بہت وہ mechanical طریقے سے لیکن ایسے نہیں ہے کہ سفارش culture ایسی بالکل بات نہیں سب سے پہلے mind clear your mind of self doubt جتنے آپ کے خود سے doubt آپ مناتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہوگا ہاں میں نے یہ دیکھا اتنے لوگوں سے ملا تو ایسے ہی ہوا نہیں ایسے نہیں ہے پھر جو آپ کے challenges ہیں already آپ obstacle کو over step کرنا ہے ان کو cross کرنا ہے اور آپ اپنی success تک پہنچنا ہے تو یہ آپ کے لئے challenge ہے stay on track کبھی ایک دن جائع ہو جاتا ہے انسسٹینسی کے ساتھ آپ لگے رہیں تو ایک دن اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے track چینج کرتے رہیں گے تو منزل آپ کو خود نہیں سمجھ جائے گی کہ آپ کس منزل پہ جگر پہ جانا چاہتے جس جگہ پہ جانا چاہتے چمٹے رہیں لگے رہیں ایک منہ دو مینے چار مینے چھ مینے زیادہ لگ جائیں گے لیکن پہنچ جائیں گے اپنے stick رہے ہیں جو آپ کا target ہے اس کے لابہ show the world you can do it جو دوسرے آپ کو دیکھ رہتے ہیں آپ کے بین بھائی دوست جو آپ کو دیکھ رہتے ہیں کہ اس نے اتنا ایک پڑھا ہے اس نے محنت کی ہے اتنی جاب کی سرچ میں ہے تو ultimately آپ اپنے آپ کو ناکام نہ کریں آپ ان کو ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ کسی target کو set کر کے چھوڑیں گے تو آپ کی یہ عادت بن جائے گی ہر دفعہ چھوڑتے رہیں گے اور compromise کرتے کرتے آپ کو زندگی جو ہے وہ دھکیل کے اسی جگہ پہ لے کے جائے گی جہاں پہ آپ کو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا اپنی goal کے ساتھ stick رہیں اس کے ساتھ چمٹے رہیں اس کے لیے محنت کرتے رہیں یہ آپ کا جو رویہ ہے آپ کو already زندگی میں ہر جگہ سے success کی طرف لے کے جائے گا آپ کی personality کو groom کرے گا آپ کے concept اپنے clear ہوں گے تو اپنی ایک goal کو set کریں اس پہ مسمم مرادے سے اور دن رات لگے رہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو آپ کی goal ہے اس کو achieve کر لیں گے اور ہم نے جو جو میں نے اپنا experience تھا میں نے اس کی base پہ ہی to the point conceptual اور ہر ایک کے لیے بہتر تیاری کا جو میں نے فورم بنایا تھا وہ تھا Harvard Academy اور میں نے جیسے شروع میں بتایا کئی سارے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ جو ہے جو ہمارے سارے کا سارا material چینل پہ کیوں نے share کرتے ہیں تو چینل پہ share کرنے سے کئی سارے problem آ رہے تھے جو ultimately جب میرے پہلے students ہیں senior auditor کا جب ہم نے course start کیا تھا تو ان کو lecture لیکچر ترتیب سے نہیں ملتے تھے ایک ایک لیکچر کو ڈھونڈنے میں وقت لگ جاتا تھا دوسرے نمبر پہ جب ایک اتنا زیادہ material ہو جاتا تھا اس کے relevant جو ہے quizzes یا mcqs attempt کرنے کا طریقہ کار نہیں تھا تو اس کے لیے پھر ہم نے ویب سائٹ develop کی اور ultimately senior auditor کے جو لڑکے تھے انہوں نے 80 plus marks کے ساتھ جو paper attempt کر کے تو یہ ہماری بڑی success تھی آگے پھر ان کے relevant quizzes ہوتی ہیں test ہوتے ہیں mock test ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ایک synchronized coherent طریقے سے آپ کو ویب سائٹ سے ہی اچھی preparation ہوتی ہے اور ultimately میں اس کو manage کر رہا ہوں آپ لوگوں کو services دے رہا ہوں اس کی cast بھی بہت minimum ہے اور جو آپ بڑی academies میں جائے تو اتنی بڑی بڑی faces ہوتی ہیں تو اس جیسا یہ ماحول نہیں ہے اور آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ اس کو login کریں ID اور passport جو آپ کو alert ہوا تو اس کو لگائیں آپ رات کے ایک بجے بارہ بجے کسی بھی time lecture کو open کرتے ہیں اس کو play کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی دوبارہ replay کر لیتے ہیں نہیں آتی تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں تو ایک ایسا آپ کے پاس ایک platform آگیا ہے جس سے آپ فائدہ کوئی نہیں اٹھانا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر اس کے پاس پہلے سے knowledge ہے تو اس کو دوسروں کے lectures پر rely نہیں کرنا چاہئے تو اس کو تو ہیں لوگ کابل ہوتے ہیں لوگ جو کر سکتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جن کو time نہیں ہے وہ اپنی ساری چیزیں میں نہیں نہیں کر سکتے ساری چیزیں ایک فورم پیچھاتے حق میں ہیں تو مجھے اجازت دیجئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس سے کسی اور سیشن میں سی ایسے کے بارے میں بات کروں گا کہ سی ایسے میں ناکامی کی کیا وجوات ہیں اور سی ایسے کے اگزیم میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ